دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت دنیا کا لارجے چاول ایکسپورٹر دیس ہے اور دنیا بھر کئی چالیس پرسنٹ آبادی کو بھارت چاول ایکسپورٹ کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت صرف اپنے ہی دیس کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے ایک سو چھے دیسوں کے لیے اند آتا ہے حالی میں بھارت نے اپنی خادی سرکشہ بنائے رکھنے کے لیے گیر باسمتی چاول کے ایکسپورٹ کو روک دیا تھا اور باسمتی چاول پر ایک پرائس لیمٹ لگا دی تھی اب خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یو این نے بھارت کے اس فینسلے پر نرازگی جتائی ہے اور اب بھارت یو این کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت چاول نہیں بیچ پائے گا اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو میں آگے ڈیٹیل سے بتائیں گے وہیں پر ہماری دوسری خبر بھارت کی ڈیفینس چھتر سے نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل بھارت اپنے دو ویپنز ایک بار پھر سے پرکشن کرنے جا رہا ہے جو کی بہت امپورٹنٹ ہے کون سے ہیں یہ ویپن اس کے بارے میں بھی ویڈیو میں آگے بات کریں گے دونوں خبر کافی انٹریسٹنگ ہے اسی لیے ویڈیو کو انتق جرور دیکھئے گا ساتھی اگر آپ کو دیفینس اور ورلڈ افیر سے جڑے ٹاپک میں انٹریسٹ ہے تو آپ ہمارے چینل انسائٹ نولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن اوشتہ دبا لیں جس سے ہماری ڈیلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو دنیا بھر کے دیش چاول کے لیے بھارت پر ڈیپینڈنٹ ہے وہی دنیا بھر میں چاول کے ایکسپورٹ میں بھارت کی چالیس پرسنٹ حصے داری ہے حالی میں بھارت نے اپنے گیر باسمتی چاول کے ایکسپورٹ پر بین لگا دیا تھا اسی کے ساتھ باسمتی چاولوں کے لیے بارہ سو ڈالر پتی ٹن کی ایک پرائس لیمٹ لگا دی تھی بھارت کے اس ویسلے کا دنیا بھر کے دیشوں نے ویروت کیا اور کہا کہ بھارت ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے لیکن بھارت نے ایسا اپنے دیش میں خاد سرکشا کو بنائے رکھنے کے لیے کیا تھا دراصل باریس کی انسرٹینٹی کی وجہ سے بھارت میں دھان کی فصل کو بہت نقصان ہوا تھا دھان کی فصل پیدا کرنے والے مین شٹیٹ کرناٹک پشیم بنگال آندر پردیس تمیل نادو میں کم بار اس کی وجہ سے دھان کی فصل ایفیکٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے آنے والے سمیں میں چاول کی کمی اور چاول کی پرائس میں تیجی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے چاول کے ایکسپورٹ پر روک لگانے کا فینسلہ لیا تھا بھارت کے اس فینسلے کو امریکہ سمیت سبھی پشیمی دیسوں نے جم کر ویروت کیا اور اب سینکتراشت بھی بھارت کے فینسلے پر نراجگی جاہیر کر رہا ہے دراصل یون نے اپنے ورلڈ فوڈ پروگرام میں چاول کی خرید کے لیے کیے جانے والے ٹینڈر میں انڈین ایکسپورٹر کے سامل ہونے پر بین لگا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے چاول کے ایکسپورٹ پر روک لگا دی ہے اسی لیے ان کے ایکسپورٹرز کو یون کے اس پروگرام میں سامل نہیں ہونے دیا جائے گا یون نے یہ ساف کر دیا ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام میں بھارت کے چاولوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا دوستو پچھلے سال پتیبند ہونے کے باوجود بھی سینکتراش نے بھارت سے قریب دو لاک ٹن چاولوں کی مانگ کی تھی اور بھارت نے پچاس آزار میٹری ٹن چاول بھی ورلڈ فوڈ پروگرام میں ایکسپورٹ کیے تھے لیکن اس سال انڈیاں ایکسپورٹر کو یون نے تگڑا جھٹکا دیا ہے اور بھارت اس سال ورلڈ فوڈ پروگرام میں اپنے چاولوں کو نہیں بیچ پائے گا حالانکہ دیکھا جائے تو اس سے بھارت کو کچھ خاص نقصان نہیں ہونے والا کیونکہ بھارت نے آل لیڈی دنیا کے اوپر اپنے چاول کو بھیجنے پر روک لگا رکھی ہے اور اگر بھارت کو جرورت پڑتی ہے تو بھارت اس روک کو ہٹا کر ان دیسوں کو اپنے چاول بیچ بھی سکتا ہے اسی لیے یون دوارہ لگائے گئے اس بین سے بھارت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا برحال بڑھتا ہے ہماری دوسری خبر کی طرف جو کی ڈیفینس سیکٹر سے نکل کر سامنے آ رہی ہے درسل ڈی آڈیو اپنے دو ویپنز پر بہت تیجی سے کام کر رہا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو پہلے ویپن کے بارے میں بتاتے ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت کا ڈی آڈیو لمبے سمیں سے ہائپرسونک میسائل پر کام کر رہا ہے جو سمیں کی مانگ بھی ہے اب اسی ہائپرسونک میسائل کا ایک بار پھر سے پرکشن ہونے جا رہا ہے جون 2019 میں اس کا پہلا پرکشن ہوا تھا اس کے بعد 2020 میں ہائپرسونک میسائل کا سفل پرکشن ہوا وہیں 2023 کی شروعات میں ہی اس کا پرکشن پھر سے کیا گیا جس کے تہت اس ہائپرسونک میسائل کو پوری ایک منٹ تک ٹریول کروایا گیا اب اسی ہائپرسونک میسائل کا ایک اور بار پرکشن ہونے جا رہا ہے جس کے تہت یہ ہائپرسونک میسائل 6.6 منٹ تک ہوا میں ٹریول کرے گی اور اس دوران یہ 800 کلومیٹر کی دوری تائے کرے گا وہی پرکشن کے سمیں HHTDV کی سپیڈ 6 میک ہوگی یعنی برموس میسائل سے بھی تیج حالانکہ ہم سبھی ہائپرسونک میسائل کو ڈبلپ نہیں کر پائے ہیں لیکن جتنی بھی تیکنیلوجی ہم نے اب تک حاصل کی ہے وہ ٹاپ لیول کی ہے اور دنیا میں ایک دو دیسی ایسے ہیں جن کے پاس اس طرح کی تیکنیلوجی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میسائل تیکنیلوجی کے چھتر میں بھارت دنیا کے کئی دیسوں سے آگے نکل گیا ہے بات کریں دوسرے ویپن کی تو اس کا نام ہے پیناکا روکیٹ جس میں پیناکا مارک تھی سروسیش روکیٹ سسٹم ہے جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے وہیں پیناکا مارک 2 کی رینج 40 کلومیٹر اور پیناکا مارک 1 کی رینج 45 سے 50 کلومیٹر کے آس پاس ہے لیکن بھارت کے لیے اتنی رینج کافی نہیں ہے کیونکہ ہمارے دوسمن دیسوں کے پاس اس سے کہیں جیدہ رینج کی روکیٹ سسٹم موجود ہے ایسے میں بھارت کو اس دسا میں کام کرنے کی جرورت ہے اسی کو مدنجہ رکھتے ہوئے بھارت کا ڈی آ ڈیو 200 کلومیٹر رینج کا روکیٹ سسٹم لانچر تیار کر رہا ہے ان لانچرز کے اندر گائیڈن سسٹم کا بھی یوز کیا جائے گا اس کا مطلب صاف ہے کہ روکیٹ سسٹم مسائل کی طرح ہی بہترین ایکرویسی کے ساتھ مارک چھمتا دیں گے وہیں دوستو 200 کلومیٹر رینج کے روکیٹ سسٹم بھی بھارت کے لیے انف نہیں ہے کیونکہ بھارت جیسے دیس کو کم سے کم 400 کلومیٹر رینج کے روکیٹ سسٹم تو ہر حال میں چاہیے حالانکہ 200 کلومیٹر رینج کے روکیٹ سسٹم کئی دیسوں کے لیے پریابت ہے اسی لیے بھارت سے کئی دیس پناکہ روکیٹ سسٹم خرید بھی رہے ہیں لیکن اگر بھارت نے ان روکیٹ کی رینج کو اور بڑھا لیا تو ایکسپورٹ کے چھتر میں بھی بھارت کو بہت فائدہ ہوگا برحال دوستو ڈی آ ڈیو کی ان کمال کی ٹیکنیلوجی کے لیے اور بھارت یہ ویژیانیکوں کے لیے کومنٹ باکس میں ایک جہین جرور لکھے گا ساتھی نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر بیل آئیکن کو دبا لے جسے ہماری ڈیلی ڈیفینس اور ورلڈ آف ایس جڑی ڈیلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیاواد جہین